بزنس ان دوبائی اویدہ لو انویسمنٹ اور نو انویسمنٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دوبائی سے ریلیٹڈ کچھ بزنس آئیڈیا شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت زبردست بزنس آئیڈیا ہے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ انفارمیشن تمام تر لوگوں تک پہنچے اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اور مائی فیس بک پیج آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایسا بزنس آئیڈیا جس کو آپ دوبائی میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت ہی کم انویسمنٹ سے تقریباً اگر آپ کے بعد دس ہزار درہم ہے تو آپ آرام سے اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کام کر کے آپ آرام سے ہزاروں درہمز جو ہیں وہ کما سکتے ہیں اچھا یہ بزنس آئیڈیا پرپرٹی سے ریلیٹڈ ہے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو ایک پرپرٹی سے ریلیٹڈ بزنس آئیڈیا دیا تھا لیکن یہ اس سے کچھ ڈیفرینڈ ہے اچھا اس میں کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو ایسا کمیشن ایجنٹ کام کرنا ہے کمیشن ایجنٹ کام کرنے کے لیے آپ کو کسی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی انویسمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی یہ وہ بزنس آئیڈیا ہے جو پریکٹیکلی میں خود کر چکا ہوں پہلے میں نے یہ بزنس بھی کیا تھا دبائی میں رہتے ہوئے تو یہ بزنس جو ہے اس سے آپ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں لوگ اس بزنس سے ملینز آف درہمز کما رہے ہیں اچھا اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بزنس لائسنس لینا ہے یا آپ نے کوئی کمپنی بنانی ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا آپ کا الیڈی کوئی اور بزنس ہے تو اس کے ساتھ یہ سائیڈ پہ آپ ایک بزنس کر سکتے ہیں اچھا یہ بزنس کیسے ہوگا اس میں آپ کو کرنا کیا ہوگا بہت سارے بلڈرز ہوتے ہیں یو ای کے اندر جو پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پروپرٹی ایجنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر ان کے پاس کلائنٹ لے کے جاتے ہو تو وہ آپ کو کمیشن دیتے ہیں اچھا اس کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلائنٹ کیسے ملیں گے اب بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کلائنٹ کہاں سے لائیں گے ہم تو بھائی کلائنٹ کیسے آتا ہے کلائنٹ آتا ہے انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ پر کس سائٹ سے کلائنٹ آتا ہے ڈوبیزل سے کلائنٹ آتا ہے جن کا لو بجٹ ہوتا ہے وہ ڈوبیزل پہ جاتے ہیں سرچ کرتے ہیں پروپرٹی کے بارے میں اور جو ہائی بجٹ والے کلائنٹس ہوتے ہیں جن کو بڑی پروپرٹیز خریدنی ہوتے ہیں پرچیس کرنی ہوتے ہیں وہ بھائیو تو اگر آ کے اوپر جاتے ہیں بھائیو تو ایک ویب سائٹ ہے پروپرٹی سے ریلیٹڈ یو اے کے اندر اچھا ان کے اوپر جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے وہ فری نہیں ہوتی فری ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی اچھا سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو یہاں پہ ہر بندہ اس بزنس کو نہیں کر سکتا اس بزنس پہ وہی لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں جو جنینلی اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں یا اس کام کو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ پیکجز لینے پڑتے ہیں جیسے بھائیوت پہ آپ نے کوئی پیکج لے لیا ہے یا ڈوبیزل پہ آپ نے پیکج لے لیا یا پیکج نہیں بھی لیا آپ نے ایک ایڈ لگا لیا اس کے لئے آپ نے پیکج کیا ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایڈ کھولتے ہو تو اس میں کچھ ایڈ جو ہیں وہ سٹارڈ میں آ رہے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں فیچرڈ ایڈ ٹھیک ہے فیچرڈ ایڈز سٹارڈ میں شو ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں جو ایڈ شروع میں شو ہو رہا ہوتا ہے اسی کو کانٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہیں اسی کو کانٹیک کریں گے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ آئے گا آپ کے پاس کلائنٹ آئے گا آپ نے اس کلائنٹ کو آگے ریفر کرنا ہے اپنے بلڈر کے پاس یا اپنے جو پرپرٹی ایجنٹیں اس کے پاس آپ نے ایک پرپرٹی ایجنٹ کے پاس جانا ہے یا کئی پرپرٹی ایجنٹ کے پاس جانا ہے ایسے پرپرٹی ایجنٹس جو آپ کو اچھا کمیشن آفر کر رہے ہیں ہر ڈیل کے اوپر آپ کو کمیشن آفر کریں اور اچھا کمیشن جو پرپرٹی ایجنٹ آپ کو دے رہا ہے آپ اس کے ساتھ جا کے کانٹیک کر سکتے ہیں اور اس ایسا فری لانسر آپ اس کے لیے مارکٹنگ کر سکتے ہیں مارکٹنگ کا کام کر سکتے ہیں اور یہ سکسسفل بزنس آئیڈیا ہے بہت سارے لوگ اس کو کر رہے ہیں اچھا اسی طرح کچھ ہمارے جو بنگالی بھائی ہوتے ہیں بنگلا دیشی بھائی وہ لوگ بہت زیادہ ان ہیں اس بزنس کے اندر لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ چھوٹے لیویل پر کرتے ہیں وہ دو سو تین سو درم والے کمیشن پر کرتے ہیں کیونکہ کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ پوسٹرز وغیرہ بینرز وغیرہ وہ بنوا کے جو پیپر کے ہوتے ہیں وہ چپکا دیتے ہیں جگہ جگہ پر یا جو فیس بھائی رہے ہیں اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لیویل کی لیکن یہ ایک پراپر بزنس ہے اگر آپ اس کو پراپرلی ایک ایسے بزنس کرو گے تو اس پہ آپ ہزاروں نہیں لاکھوں درہم کما سکتے ہو ارام سے اگر آپ کو تھوڑی سی نو ہاؤ ہے کمپیوٹر کی یا آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہے اس کے ذریعے بھی آپ اس بزنس کو کر سکتے ہو اس کے لیے سب سے پہلے جو ایمپورٹنٹ چیزیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسے بیلڈرز کے پاس جانا ہے جو پروجیکٹس بناتے ہیں یو ای کے اندر جو سکسیسفل پروجیکٹس بناتے ہیں وہ خود آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کلائنٹس لے کے آئیں وہ آپ کو کمیشن دیں گے ٹھیک ہے وہ لوگ کبھی آپ کو منع نہیں کریں گے کہ بھائی ہم آپ کو کام نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اپنے پاکٹس سے آپ کو کچھ پے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ ہی ان کے پاس کلائنٹ لے کے جاتے ہو آپ سے وہ لوگ کم آ رہے ہوتے ہیں تو اس کام کے لیے آپ کو کسی جو ہے وہ ٹرینڈ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کمپنی ریجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے ایک سے دو گھنٹے آپ بیٹھ کے ڈیلی بیسز پہ اپنے روم کے اندر بیٹھ کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اس کام کو کر سکتے ہو یہ کام لیڈیز بھی کر سکتی ہیں آسانی کر سکتی ہیں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے ڈیٹیلز نکال لی ہے بیڈڈرز وغیرہ کی ان سے کانٹیک کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ بھائی اگر ہم آپ کے پاس کلائنٹ لے کے آئیں گے تو آپ ہمیں کتنا کمیشن دو گے کلائنٹ آپ سیل کا بھی لے کے جا سکتے ہو یا آپ رینٹ کا بھی لے کے جا سکتے ہو رینٹ کے کام کے لیے آپ کو پراپرٹی ڈیلر کے پاس جانا پڑے گا جو پراپرٹی ایجنٹس ہوتے ہیں جو بڑے پراپرٹی ایجنٹس ان کے ساتھ آپ کانٹیک کریں ان کے ساتھ آپ فنلانس کام کریں اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ بلکل منا نہیں کرے گی کیونکہ آپ فیزیکلی کوئی کسی شاپ پہ کام نہیں کرے کسی کمپنی میں کام نہیں کرے آپ ایک میڈل مین کا کام کر رہے ہو اور میڈل مین کا کام کر رہے ہو تو اس کام کے لیے آپ کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے آپ جا کے آسانی سے اس کام کو کر سکتے ہو لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ ڈیٹیلز لینی پڑے گی جو بلڈرز ہوتے ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا ان کے پروجیکٹس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے پراپرٹی کو ایڈورٹائز کیسے کرنا ہے ڈوبیزل کا اگر آپ پیکج لیتے ہو اس کے اوپر آپ نے کس طریقے سے ایڈورٹائز کرنا ہے اس کو تھوڑا سیکھنا پڑے گا سیکھنے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے یوٹیوب موجود ہے یوٹیوب کے اوپر جا کے آپ آرام سے سیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے آپ بیوت کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہو یا کس طریقے سے آپ ڈوبیزل پہ ایڈورٹائز کر سکتے ہو آج کے دور میں یہی سکسیسفل ہے پراپرٹی کے بزنس میں آن لائن جو ایڈورٹائز کرتے ہیں کیونکہ کلائنٹ نائنٹی پرسنٹ جو کلائنٹ ہے وہ آن لائن آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پاکستان میں ایڈیا میں کہیں بھی جاتے ہو تو بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ جن کے ذریعے ہی کلائنٹس آتے ہیں ٹھیک ہے تو کلائنٹ آج کل کے دور میں زیادہ واکن کلائنٹس کم ہوتے ہیں مطلب آپ آپ کوئی پراپرٹی اسٹیٹ ایجنسی کھول کے بیٹھے ہو تو آپ کے پاس واکن کلائنٹ کم آتا ہے کلائنٹ زیادہ تر سرچ کرتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں کیونکہ یو ای ایک ایسا کنٹری جہاں پر دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں وہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں گھورے بھی ہوتے ہیں ان میں کوئی ایشین کنٹریز سے بھی آ رہے ہوتے ہیں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ڈھون رہے ہوتے ہیں پراپرٹی ٹھیک ہے تو یہ کام سکسیسفل کام ہے یو ای کے اندر پراپرٹی کا کام اس کام کو کرنے کا یہ صحیح ٹائم ہے کیونکہ ابھی ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے سٹارٹ ہوتے ہی کئی لوگ یو ای کے اندر آئیں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے ابھی ریسنٹلی یو ای گورنمنٹ نے کافی سارے ایسے ویزا پروگرام سٹارٹ کی ہیں جن میں اگر آپ کوئی بندہ انویسٹ کرتا ہے یو ای کے اندر تو اس کو دس سال کا ویزا ملتا ہے پانچ سال کا ویزا ملتا ہے تو اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موو ہو رہے ہیں یو ای کے اندر ٹھیک ہے تو یو ای میں اگر آپ رہتے ہو آپ یہ کام کرو یہ بزنس بہت زیادہ سکسیسفل ہے اس کام کو کرنے کے لیے آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کرو سرچ کرو کہ کس طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ پہ ہی آپ کا یہ کام چلے گا آپ نے کلائنٹ سے بات کرنی ہے جو بھی آپ کے پاس کال آتی ہے پھر اس کو آپ نے کنوے کرنا ہے اس کو ڈیٹیلز بتانی ہے جو بائے کرنے والا ہوگا یا جس کو رینٹ پہ لینا ہوگا وہ کہے گا کہ آپ ہمیں پراپرٹی ویزٹ کر رہے ہیں تو آپ چاہے تو اپنے جو آپ کا بلڈر ہے اس کے ساتھ میٹنگ فکس کروا سکتے ہو اپنے کلائنٹ کی یا جو آپ کا پراپرٹی ایجنٹ ہے اس کے ساتھ میٹنگ فکس کروا سکتے ہو یا خود اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو خود آپ اپنے کلائنٹ کو لے کے پراپرٹی پہ جا سکتے ہو اور اس کو دکھا سکتے ہو تو یہ بزنس آئیڈیا سکسیسفل ہے اس میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہو اسی کے ساتھ میں آج کی یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کروں گا ویڈیو آپ کو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے اس کے ساتھ اگر یوٹیوب پہ میری آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو لائک اور فالو ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا